بھئی فرا 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 بھئی نوشیروان کی زندگی سے نکلنی کا کیا لوگی بہن جیسا کہ سب کو پتا ہے کہ اس وقت اس ڈرامے یعنی جان سال کی اتنی زیادہ ہائپ کریٹ ہوئی ہوئی ہے پاکستان، اینڈیا سمیت، نپال اور بنگلہ دیش میں بھی اسے کافی زیادہ پسند کیا جا رہا ہے اور سب کو ٹینشن ایک ہی بات کرے گی بھئی کہ کہیں اس ڈرامے کی شادی نوشیروان سے تو نہیں نہ ہو جائے گی ورنہ تو یہ ڈراما برباد ہو جائے گا تو کسی کو اس بات کی فکر ستائے جا رہی ہے کہ بچارہ دانش تین تین لڑکیوں میں فسا ہوا ہے بس انڈ پہ کہیں مر ہی نہ جائے کیونکہ اکثر اچھے ڈراموں کا انڈ ہے یہاں ہمارے پاکستان میں کچھ ایسا ہی ہوتا ہے چاہے پھر میرے پاس تم ہو کا ہیرو دانش ہو یا پھر کیسی تیری خودگردی میں شمشیر ہائے کیا پاکستانی کیا انڈیا رولا رولا مارا تھا انہوں نے سب کو دانش اور ہبا دونوں ہی اس وقت تقریبا ہر چینل پر چھائے ہوئے ہیں لیکن یہ والا ان کا ڈراما لوگ بہت ہی زیادہ کنسرن ہیں اس ڈراما کے ساتھ کہ ہمیں تو بھئی ہیپی اینڈنگ چاہیے پہلی ذرا وہ سوک کا سانس تو لے لے جو اسے یہ فرح کی بچی لینے ہی نہیں دے رہی اس نے تو جیسے ٹھان لی ہے کہ بھئی میں نے دعا اور نوشروان کی زندگی میں زہر گھول کے ہی رہنے ابھی تو یہ نوشروان بھی سمجھ سے واہر ہوا بیٹھ ہے اتنا پاور فول ہونے کے باوجود بھی اس فرح کی دھمکیوں سے ڈر کر کبھی اسے کہیں ملنے جا رہا ہے تو کبھی اسے کہیں سوپ پلائے جا رہے ہیں بھئی دوائیاں کھلائی جا رہی ہیں اس سے تو صاف صاف ظاہر ہوتا ہے کہ آج بھی نوشروان کی دل میں فرح کے لیے جگہ بھی ہے اور پیار بھی کیونکہ جب دعا نے کہا تھا کہ میں تو آپ کی محبت کی اکلوتی حق دار ہوں یہاں اگر واقعی کچھ ایسا ہوتا تو نوشروان ایسے سوچ میں نہ پڑ جاتا اور دوسری طرف کشمالہ واو جی وہ میڈم تو ریلیکس ہو کے دعا اور فرح کا تماشا دیکھنے کے لیے بیٹھی ہوئی ہیں کہ بھئیہ ان میں سے جو بھی جیتے گا اسے میں ڈچ کروا کے تو نوشروان کو تو میں لے اڑھوں گی اب دیکھنا یہ ہے کہ ان میں سے جیتتا کون ہے بھئی کشمالہ کو اپنے شوہر کی پرانی محبت تب واپس آ جانے کا کوئی غم نہیں ہے بلکہ اس کو اس بات کی خوشی ہے کہ اب تو دعا بھی اسی عذیت سے گزرے گی جیسے کہ وہ گزرے تھی اب دعا نے اطلم کو تو منع ہی لیا ہے دعا کے گھر والے نوشروان کو دعوت پہ بھلانے کا کہتے ہیں دعا بہت خوش اور نوشروان کو کال کرتی ہے پر جی اس وقت مسروف زمانہ نوشروان مسروف ہوتے ہیں فرح کے ساتھ اور فرح دعا کی کال کارڈ دیتی ہے گھر واپس آنے پہ دعا نوشروان کو بتاتی ہے کہ کیسے اس کی زندگی میں پھر سے اس کے رشتوں نے رنگ بھر دی ہیں دوسری طرف فرح تو جلتی کڑتی ہی رہے گی کیونکہ ابھی تک اس نے جو نوشروان کے ساتھ شادی کی رٹ لگائی ہوئی ہے اس پہ نوشروان خاموش ہے ذرا کیونکہ ابھی تک اس نے ہاں نہیں کی اور نہ بھی تو نہیں نہ کر رہا وہ اب ظاہر ہے ان دونوں کی خوشی اس سے برداشت تو ہوگی نہیں اب دیکھتے ہیں کہ کیا یہ نوشروان اس فرح سے شادی کرتا ہے یا نہیں ویڈیو اچھے لگئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریے گا stay tuned with gossip shot for more update and don't forget to subscribe the channel